بسم اللہ الرحمن الرحیم میکسمم جو پاور ہے وہ سکیئر ہوگی سکیئر سے لیس نہیں ہونی چاہیے ہمارے پاس ویریبل کی پاور تو اس ایکویشن کو ہم لوگ کیا کہیں گے کوارڈرٹک ایکویشن کہیں گے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کوارڈرٹک ایکویشن is also known as an equation of second degree کوارڈرٹک ایکویشن کو ہم لوگ second degree ایکویشن بھی کہتے ہیں اب میں نے یہاں پہ کوارڈرٹک ایکویشن کی جنرل فارم لکھی ہے ax کے پلس bx plus c is equal to zero یہ ہمارے پاس کوارڈرٹک ایکویشن ہے ان x ویریبل جو x ہے ہمارے پاس یہ ویریبل ہے اس کے بعد a b c ہمارے پاس کہہ ہیں real numbers کوئی بھی real number یہاں پہ ہو سکتا ہے positive negative اور zero جو a ہمارے پاس ہے یہ zero نہیں ہونا چاہیے b zero ہو سکتا ہے c بھی zero ہو سکتا ہے لیکن a کی value ہمارے پاس zero نہیں ہونے چاہیے clear کیونکہ اگر students ہمارے پاس a zero ہو جائے گا تو ہمارے پاس c والی term ویسے ہی eliminate ہو جائے گی جب scale والی term ہی نہیں ہوگی تو ہم لوگ اس کو کوارڈرٹک ایکویشن نہیں کہہ پائیں گے clear اب اس کے بعد جو یہ والی فارم میں نے لکھی جس کو میں نے آپ کو کہا یہ جنرل فارم ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کوارڈرٹک ایکویشن کی جنرل فارم یا پھر standard فارم بھی کہتے ہیں تو اگر آپ سے کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوارڈرٹک ایکویشن کی standard فارم کون سی ہے تو آپ لوگ نے simple یہی ایکویشن لکھ دینی ہے clear اب students ایک اور بات اگر ہمارے پاس کسی کوارڈرٹک ایکویشن میں جو b ہے b real number یہ zero ہو جاتا ہے if b is equal to zero تو ہمارے پاس ایکویشن یہ بن جائے گی جس کو میں نے ایکویشن نمبر 2 کہایا clear تو ایکویشن نمبر 2 کو students ہم لوگ کیا کہیں گے pure quadratic equation اگر b کی value zero ہو جائے تو وہ ہمارے پاس کون سی quadratic equation ہوگی pure quadratic equation کہلائے گی اب یہاں پہ میں نے example دیکھی ہے پہلی example میں x square plus 4x minus 14 this is equal to zero یہ میرے پاس standard form ہے آپ standard form کہہ لیں یا پھر general form بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ standard form ہے کیونکہ students یہاں پہ a بھی بھی رہی ہے ہمارے پاس کافیشنٹ ہے اس کے بعد b بھی ہے اور c بھی ہے جبکہ second example میں دیکھیں x square minus 20 اس میں ہمارے پاس x والی term نہیں ہے ٹھیک ہے دوکہ یہاں تھی bx x والی term نہیں involve تو یہ ہمارے پاس کونسی equation ہوگی pure quadratic equation جبکہ last example میں ہے x square minus 1 is equal to zero تو اس میں بھی ہمارے پاس x والی term involved نہیں ہو رہی تو اس کو بھی ہمارے پاس کیا کہیں گے pure quadratic equation ہی کہیں گے hope so students آپ کو quadratic equation کی سمجھ آ گئے اگر آپ کو میرا teaching method پسند آیا ہو تو ویڈیو کو کر دے like چینل کو کر دے subscribe and please share it with your friends thanks for watching this video اللہ حافظ آپ کو بھی خورت ویڈیوویں ہی ڈیووہ ہی ڈیووازی Air